السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو روا رکھا جائز رکھا وہ کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی قسمی کا ایک جانور ہے جب گائے سے قربانی ہو سکتی ہے تو بھینس سے بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن ان کا یہ قیاس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے سے انہی لوگوں کی رائے درست ہے جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی کیوں؟ گائے اور بھینس دونوں میں بہت فرق ہے رنگ کا بھی فرق ہے مزاج کا بھی فرق ہے دودھ کی تاثیر کا بھی فرق ہے اور دوسری چیزوں میں بڑا نمائی فرق نظر آتا ہے جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو روا نہیں رکھا وہ دلیل پکڑتے ہیں بہیمت الانعام سے قرآن مجید میں اَلَا مَا رَضَقُهُمْ بِمْ بَحِيمَتِ الْعَنَامِ اَلَا مَا رَضَقُهُمْ بِمْ بَحِيمَتِ الْعَنَامِ قسم کے جانوروں کی قربانی کی سراحت موجود ہے دیکھیں جانوروں کا حلال ہونا الگ سی بات ہے بھینس حلال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حلال ہو جانے سے اس کی قربانی بھی حلال ہو جائے گی ایسی بات ہے یہ گھوڑا حلال ہے کوئی قربانی نہیں کر سکتا نیلگائے حلال ہے کوئی قربانی نہیں کر سکتا ہرن حلال ہے کوئی قربانی نہیں کر سکتا کیوں چونکہ ان چیزوں کے قربانی کا ثبوت اور سراحت نہیں ہے اس مناسبت سے بھینس کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی اگر کوئی انسان بھینس سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی اس لئے احتیاط کا تقادہ تو یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنے سے احتراز کیا جائے پرہیس کیا جائے اس کی قربانی نہ پیش کی جائے البتہ کچھ علماء نے کہا جن علاقوں میں جن صوبوں میں جن جگہوں میں گائے کے قربان کرنے پر پابندی ہے وہاں بھینس یا کٹے کے قربانی کی جا سکتی ہے یہ ان کا فتوہ ہے کسی کے دل ان پر دل مانتا ہے تو کرے نہیں مانتا ہے تو نہ کرے لیکن بہتر تو یہی ہے جن چار جانوروں کی قربانی کی سراحت بازاب تو موجود ہے انہی جانوروں میں قربانی کو محصور کیا جائے یا منحصر رکھا جائے اونٹ اونٹنی گائے بیل بکرا اور بکری بھیڑا اور بھیڑی اسی بھیڑا بھیڑی میں دمبا کو بھی شامل کیا گیا جو در حقیقت ایک ہی چیز ہے اس لیے بھینس کی قربانی سے آدمی کو پرہیس کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس خصی لینے کی سکت نہیں ہے وہ کوشش کرے اونٹ میں حصہ لے لیں یہ تو بھیر خرید لیں اب اگر کسی آدمی کے پاس نہیں ہے سکت ہی نہیں ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا ایسا نہیں کہ اس کے قربانی کسی صورت میں کر نہیں پڑے گا اگر آپ کے علاقے میں جانور نہیں ملتا ہے تو کہیں اور جانور لے کر کہ زبا کرا سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اونٹ یا گائے بیل یا اس طرح سے قربانی میں چار قسم کے یا آٹھ قسم کے جانوروں کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اگر وہ جانور نایاب ہو دستیاب نہ ہو تو پھر آپ قربانی کرنے سے معذور سمجھے جائیں گے اگر آپ کے وسائل ہوں آپ کے اسباب ہوں آپ دوسری جگہ پر جانور لے کے زبا کر سکتے ہو تو دوسری جگہ جانور زبا کر دے یہ بہتر ہے ویسے قربانی سے متعلق بہنس کی قربانی سے متعلق شیخ اللہ دیس مہنو عبداللہ رحمانی صاحب کے ایک فرمان بڑا اچھا ہے والأہوت اندی ان یختصر الرجل فی الازہیہ علی ما ثبت بالسنہ السحیہ قولا وفیلا وتقریرا ولا یلتفت الی ما لم ینقل عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی السحابتی والتابعین رضی اللہ میرے نزدیک احتیاط کا تقادہ یہی ہے کہ آدمی اسی قربانی پر اکتفا کرے جس کا ثبوت کتاب و سنت قرآن و حدیث سے موجود ہو وہ قولا ہو کہ فیلا ہو کہ تقریرا ہو وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کسی کام کے کرنے یا ہونے سے متعلق بات کی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہی اختیار کر لی ہو اسے حدیث تقریری کی کہتے ہیں تو حدیث قولی ہو یا تقریری ہو یا حدیث فیلی ہو کسی بھی حدیث سے اگر ثابت ہے بہنس کی قربانی تو کرنا چاہیے اور اگر نہیں ثابت ہے تو اسے گریز کرنا چاہیے صحابہ اور تابعین نے بھی بہنس کی قربانی نہیں کیا ہے یا قربانی انہوں نے کی ہے تو اس کی کوئی سراحت موجود نہیں ہے اس لئے بہنس کی قربانی کرنے سے پریز کرنا چاہیے عام طور سے یوپی وغیرہ میں کچھ لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں تو بعض علماء نے ان کے لئے گنجائش رکھی ہے تو ان کا اجتہاد ان کے ساتھ ہے وہ کس مسلحت کی پیش نظر انہوں نے گنجائش رکھی ہے وہ وہی جانتے ہیں لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں تو بہنس کی قربانی کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی بہرحال جن علاقوں میں گائے وغیرہ کی قربانی پر پابندی ہے ان علاقے میں خسی بکری بھیرہ بھیری یا پھر اونٹ وغیرہ سے قربانی کر کے اس سے وجوب کو یا سنت معاقدہ کو ادا کیا آیا سکتا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ